یہ ہمارے پاس روبینہ خاتونے ہیں روبینہ خانہ ان کو لے کہتے ہیں السلام علیکم بیان کیا حال چالیں خیرت سے آپ جی والیکم السلام السلام علیکم حسن بھائی کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ سنایا آپ خیرت سے ہیں کہاں سے کال فرمایا آپ نے جی میں لاہور پاکستان سے اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو سلامتی دے یہ ذاکرہ ہیں اہل بیت علیہ السلام میں مشغول رہتی ہیں اور ممبر کے خدمت کرتی ہیں آپ خیرت سے ہیں انشاءاللہ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آگا صاحب اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دے تینکیو سیسٹر اللہ آپ کو عزت دے کوئی حکم کر رہے ہیں ہمارے لائق بتائیں کوئی تقریف آپ کے اسسٹنٹ ٹائم مانگ رہے تھے تو مجالیس کی مصفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں بن پا رہا تھا تو اب چونکہ اس میں بھی مجالیس ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم بنا تو ہم نے آپ کے اسسٹنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے آگا صاحب سے بات کریں گے میں علام ناصر عباس صاحب کی شاہد دوں شاگردہ علام ناصر عباس ربینہ علی ناصر میرا نام ہے علمہ ربینہ علی ناصر اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دے اللہ مناصر صاحب آپ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں جی وہ دنیا سے جا چکے ہیں اچھا اچھا کتنا عرصہ ہوا ان کو وہ دو ہزار تیرہ میں ان کا قتل ہو گیا اچھا شہید ہو گیا اللہ رحمت کر اللہ مغفرت کر بہت مہربانی کیا آپ تشریف لائی ہیں ہم پہ کوئی اتراز کریں آپ ہمارے متعلق اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بڑا اتراز ہے سوال ہے آپ بولیں تاکہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کا ہمیں موقع میں لے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسی باقی ہے آپ الحمدللہ عالمہ ہیں ایک سوال ہے میرے جن سے میں تھوڑی سی آپ سے رائے چاہتی ہوں اس میں فرسٹ و فول یہ سوال ہے کہ ہماری ہی فقہ سے کچھ اتراز کیا جاتا ہے خاتون نہ باہر نکلے خاتون نہیں باہر نکل سکتی خاتون جو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی اور بھی دیگر باتیں بہت نامور شخصیات بھی کہہ رہے ہیں اس بارے میں میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہتی ہوں کہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے اور معصومین بھی یہی فرماتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی وہ باہر نہیں نکل سکتی دیکھیں وہ گھر سے باہر نکلنا اگر وہ شوہر ہے اس کی شادی ہے تو وہ شوہر کے اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی یہ تو احادیث میں موجود ہے وہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکل سکتی ہے اور نہ کسی شخص کو گھر میں آنے دے سکتی ہے گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو شوہر اس کو نہیں جانتا یا شوہر نے اجازت نہیں دی لیکن اگر شوہر راضی ہے شوہر کے اجازت ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی شوہر کے ازن کے ساتھ اور اس کے علاوہ کہ خواتین جو ہیں وہ کوئی علمی بات کریں تقریر کریں گفتگو کریں اس سے تو کوئی منع نہیں ہے اس سے یہ تو طلب العلم فریضت علا کل مسلم کا علم کی طلب کرنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کسی سلسلے میں آپ سے جانا چاہتی تھی کہ مجالس کے حوالے سے جب بھی کوئی حقوق کرتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی آپ خاتون ہیں آپ کیوں باہر نکلی ہیں عورتوں کے لیے تو ستر ہے بلکل بلکل اگر کوئی خاتون بغیر پرد ہے کہ نکلتی ہے نا مجلس کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو عورت کو اپنے شوہر کا اجازت لینا ہے کہ بہت سارے علماء نے بہت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ چکی ہیں تو میں اس طلاح چاہتا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے بلاوجہ اگر کوئی خاتون آئی ہیں مثلا مجلس پڑھنے تو اگر وہ مجلس پڑھنے آئی ہے اس کا کوئی شوہر ہے تو اس نے اجازت لی ہوگی نا ہر ایک کو تو تفتیش کا حکم تو نہیں ہے بھئی کہ ہمیں تفتیش کریں کہ آپ کی شوہر نے اجازت دی یا نہیں اگر کوئی خاتون آتی ہیں تو وہ تو بھئی یہی وجہ کہ اس نے اجازت لی ہے اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ایسے تو نہیں ہوتا ہوگا باہ کے آگئے یہ مجلس پڑھنے تو اس کو مضمت کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ خاتون آئی ہیں شوہر اس کا پتہ ہی نہیں ہے شوہر کو اس نے دھوکت دے کے آئی ہے کہ میں مجلس پڑھنے آئی ہیں تو اس صورت میں یہ تو نہیں ہوتا ہوگا اس صورت میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے صرف اس صورت میں اگر اس طرح نہیں ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے البتہ وہ یہ اس خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان ہے اللہ تعالی آزر و ناظر ہے اس کو باقاعدہ اجازت لینے چاہیے بلکہ لازم و ضروری ہے اگر شوہر اجازت نہیں دیتا کہتا ہے نہیں بھئی آپ مجلس کے لیے نہ جائے گھر بیٹھے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے گھر میں بیٹھے اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے ایمانداری سے یعنی جھوٹ نہیں کہتا ہے اس کے شوہر نے اجازت دی تو بلکل وہ چاہے حج پہ جائے چاہے عمرے پہ جائے چاہے مشہد مقدس چلی جائے چاہے بازار سودے لینے جائے چاہے یونیورسٹی جائے اگر شوہر نے اجازت دی ہے جہاں جانے کہ وہ جا سکتی ہے اور اگر شوہر نے اجازت دی ہے کہ بھئی آپ مجلس پڑھنے جا سکتی ہیں تو وہ مجلس پڑھنے جا سکتی ہیں تو گھر سے جو عورت وہاں نکلتی ہے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لئے اپنے شوہر کے اجازت لینا ضروری ہے جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ بلا وجہ اتراز کرتے ہیں اتراز صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں ایک صورت میں کہ ان کو پتہ چل جائے یقین ہو جائے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ خاتون اس کا شوہر بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر کو اس نے دوکے دے کے آئیے تو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو عزت سلامتی دے اللہ آپ کو عزت دے ہم نے سوچا تھا کہ بھئی یہ اتراز کریں گے ہم پہ اتراز کریں یہ بہتر ہے بھئی جتنے لوگ آتے ہیں ہم پہ اتراز کرو شیعہ غیر شیعہ یہ شوہر تو شیعوں کا ہے ہم پہ اتراز کرو بولو اللہ یری تو آپ نے اس طرح کیوں بولا ہے اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے غلطیاں تو بہت ہیں یقیناً غلطیاں کے نشاندی ہو جائے اور میں ان کو اصلاح کروں انشاءاللہ اگر اصلاح نہ کر سکوں پھر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مدد کروں